کسی مہا پروش نے کہا ہے کہ جس دن پھستک سڑک کے کنارے اور جوتے ایک کانچ کے سوروم میں رکھے جانے لگے اس دن سمجھ لینا اس دیس کو پھستک کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہو چکی ہے تب میں ایک قویتہ پڑھتا ہوں کہ رام جی کے دیس میں آپ کی چیتنا کو للکارنے کا پیاس کرتا ہوں کہ رام جی کے دیس میں ایک ایسی آفت آگئی رامیان کو بھول کر تھیٹر کی عادت چھا گئی بندھ ماچل یمنا گنگا ہم کو کچھ نہیں یاد ہے اور کیٹ کرینہ سے ووٹس اپ پر کرتے ہم پریاد ہیں پیپل پیپل نیم اور تلسی کی اب ہم کو نہیں ضرورت ہے پونس نیویا سے ہی تو اپنی سیلپی خوبصورت ہے اور بھارت ماں کی خاتر جو بھارت ماں کی خاتر جو ہس کر پھانسی پر جھول گئے ملنی سیلا کے چکر میں ہم بھگت سینگھ کو بھول گئے بھول گئے اس لوگ بھجن اور گیتہ کے اکھدے سوکو بھول گئے میرا کبیر کے دیئے گئے سندے سوکو اور پتہ نہیں سنسکرتی کا پتہ نہیں سنسکرتی کا اور سنسکار بھی گول ہوئے رام رحیم رن آؤٹ ہوئے تو آسا رام جی بول ہوئے رام رحیم آنٹم چار پنگتیاں اس قویتہ کی سنیئے کی فیس بوک اور ووٹس اپ پر جنتہ مستانی ہو گئی بھول گئے چارک کو کوہم اور گوگل جی گیاں نہیں ہو گئے بھول گئے ہم راشتگیت اور راشتگان بھی یاد نہیں تو چیز بڑی ہے مست مست میں دنیا دیوانی ہو گئی تو چیز بڑی ہے مجھے اس بات کی آؤ سکتا نہیں کہ میں بی ایم ڈی وی میں بیٹھ رہا ہوں کوئی پرواہ نہیں میں گریبی میں رہ کر دن گجار سکتا ہوں بیل گاڑی میں اپنا جیوانیاپن کر سکتا ہوں لیکن اگر ہندوستان کی ماں بہن بیٹی کے اوپر عزت سے کھلوار ہو یا پھر انہیں حوث کا سکار ہونا پڑے تب یہ کبھی کو سیاہی کی جگہ پھر آگ اگلنی پڑتی ہے میں نے ایک قویتہ لکھی کٹھوا میں ایک مسلم بچی کے ساتھ بلتکار ہوا لوگوں نے اس پر کمنٹ کیے کہ وہ ماسوم مسلم ہیں اس لیے اسی اب تک نیاہ نہیں ملا لیکن میں نے اس کا جواب دیا کہ وہ ماسوم نہ ہی ہندو ہے نہ ہی مسلمان ہے ہمارے دیش میں ایک بار پھر بھارت کے بھوست کا بلتکار ہوا ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہندوستان آجاد ہوا تو جن مسلمانوں کو وطن سے زیادہ مجھب سے پیار تھا وہ پاکستان چلے گئے لیکن جو عبدالکلام کے بیٹے آج میرے ہندوستان میں ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں اپنے مجھب سے زیادہ اس ملک بطن سے پیار ہے یہ ورتومان سا چاہیے تب میں نے قویتہ لکھی جب سنسان سلک پر نربیہ کے ساتھ بلتکار ہو جائے اور ہم خاموش دیکھتے رہے یا پھر وہ اندور کا کیس ہو یا پھر مندسور کا وہ چار برس کی ماسوم کیا سوچتے ہوگی اس کے دن کیا تھے وہ کرتی کیا تھے اس کی کلپنا کیا رہی ہوگی میرے اب تک کے جیون کی سرفسرشت قویتہ میں آپ کے سمجھ رکھتا ہوں کہ دانت نہیں نکلے تھے میرے ابھی تو میں تطلاتی تھی دانت نہیں نکلے تھے میرے ابھی تو میں تطلاتی تھی سونے سوکھے پتجڑ میں باسنتی موسم لاتی تھی ابھی ابھی تو ممم سے پانی کہنا سیکھا تھا ابھی ابھی تو چھوڑ پینسل پینسل لکھنا سیکھا تھا چھپ کر دیرے دیرے سیڑی چڑھنا سیکھ رہی تھی میں چھپ کر دیرے دیرے سیڑی چڑھنا سیکھ رہی تھی میں دورے مون کو دیکھ دیکھ کر اڑنا سیکھ رہی تھی میں دورے مون کو ابھی ابھی تو بالوں میں دو چوٹی کرنا سیکھا تھا ابھی ابھی تو گر کے اٹھنا اور سملنا سیکھا تھا پر سپنے سارے ٹوٹ گئے پر سپنے سارے ٹوٹ گئے اور خاک میرا سرنگار ہوا داگی چہرہ دیکھ کے درپن ٹوٹ گیا سرمسار ہوا میں رنگ برنگی میں رنگ برنگی کلی سگندی مرجہ یا سا پھول ہوئی مرد سبھی پاپا جیسے ہیں بس اتنی سی پھول ہوئی مرد سبھی نہیں رہی یہ ماناؤ تا ماناؤ کو ماناؤ مت بولو ماناؤ داناؤ سے بتر ہے ان کو داناؤ بھی مت بولو ارے کھلے آسما کے نیچے کھلے آسما کے نیچے اب بیٹی گھوم نہیں سکتی اب تو بچی ہو کر بھی جھولے پر جھوم نہیں سکتی اور ایک دو پنگتیاں سائد ہندوستان کو اس بات کا بھی ساپ ہے آب ارونہ میری لٹ جائے آب ارونہ میری لٹ جائے یہ سوچ سوچ گھوڑاتی ہے اسی بات کے بھائی سے بیٹی کوک میں ہی مر جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں پھر بھی چپی سادے ہم سب موم جلاتے رہتے ہیں آگ لگی جو پرتی سود کی اسے بھجاتے رہتے ہیں بیٹی بچاؤ اور پڑاؤ کہ جاتی سرکار یہاں مگر ہمسے جت کی بہ جاتی پتوار یہاں ارے ان کی سجا کیا ہونی چاہیے میں انتے پنگتیاں پڑتا ہوں کوٹ کا چہری بلتکاریوں کو لے جانا بند کرو ہو جائے مجبور موت کو ہو جت ایک پربند کرو ہیوان نہ جن میں دھرتی پر ہیوان نہ جن میں دھرتی پر پھر ایسا ایک جھٹکا دو گولی مارو چھاتی پر اور چوڑاہے پر لٹکا دو گولی مارو چھاتی پر اور چوڑاہے پر لٹکا دو کاٹ دیے جائیں جب پر تطلی کیسے اڑ پائے گی گر بیٹی نہیں بچے گی تو بیٹی کیسے پڑ پائے گی گر بیٹی نہیں بچے گی تو شکریہ